افغانستان کے اندر خونہ جنگی کروانے کی ایک معظوم سازش کروائی جا رہی ہے جس طرح پاکستان کے اندر حالات ڈی سٹیبلائز کرنے کی بہارت کی ناکام کوشش ہے ٹھیک ویسے ہی افغانستان کے اندر بھی بہارت ایک بہت بڑی سازش کر رہا ہے کل جرنل بپن راوت نے ایک بہت بڑا بیان جاری کیا تھا اور بیان یہ تھا کہ چائنہ پاکستان مل کر افغانستان کے اوپر قبضہ کرنا والے ہیں اور افغانستان کو اپنی پپٹ گورنمنٹ بنا کر افغانستان کو اپنا پپٹ بنا کر وہ بہارت کے اوپر حملہ کریں گے لہٰذا بہارت اگر کسی قسم کا تھرٹ افغانستان سے محسوس کرے گا تو بہارت بھی افغانستان کے اوپر ریٹیلی ایٹ کرے گا اگر بہارت نے کسی قسم کا کوئی تھرٹ افغانستان سے محسوس کیا یا اگر چائنہ پاکستان افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے بہارت کے اوپر حملہ کرتے ہیں کشمیر کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو بہارت بھی افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے ناظرین اگرامی بہارت کافی ڈرہ ہوا ہے ایک خالستان کا ایشو ہے ایک کشمیر کا ایشو ہے دونوں ہی سر اٹھا رہے ہیں کل خالستان کے لوگوں نے بہت عرصے بعد جی ہاں بہت عرصے بعد ریلیاں نکالی ہیں خالستان زنداباد کے نعرے بھی لگائے ہیں اور بہارت نے ان کو پریس کرنے کے لیے اس پروٹیسٹ کو ختم کرنے کے لیے اندہ دھن بندوقوں کا جبر کا سہارا لیا جو کہ ناکام ثابت ہوا اب کشمیر کے اندر بہارت آل ان آل وار شروع کر رہا ہے یعنی کشمیر کے اندر جو کشمیری فریڈن فائٹر ہیں ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے بہارت کے معظوم ازائم کیا ہے کس طرح یہ ان کو سر انجام دے گا تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گنٹی کے نشان کو دبانے تاکہ لیٹس نوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے سامینی قدر بات یہ ہے کہ بہارت کو اس بات کا ڈر ہے کہ پاکستان اور چائنہ مل کر افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے بہارت کے اوپر حملہ نہ کر دے بہارت کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ پاکستان اور چائنہ مل کر کشمیریوں کو اور خالستان کے لوگوں کو بڑکانہ دے اور طالبان پہلے ہی کہہ چکے ہیں وہ کہ کشمیر کی آباز برپور طریقے سے اٹھائیں گے اسی حوالے سے خالستان کے لوگوں نے کل بہت بڑے لیول کے اوپر بہارت کے اندر امریکہ کے اندر پورے یورپ کے اندر پروٹیسٹ کیا بہارت کو کہا کہ ہمیں فریڈم چاہیے ہم بہارت سے علیتہ ہو کر یا تو علیتہ ملک بنائیں گے یا پھر پاکستان کے ساتھ مل جائیں گے بہارت نے اس تمام تر کہانی کو دھبانے کے لیے اب طاقت کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے طاقت کس طرح کی استعمال کرے گا ذرا وہ دیکھئے بہارت کشمیریوں کو جو فریڈم فائٹر ہے ان کو گھروں سے اٹھا اٹھا کر شہید کر رہا ہے خالستان کے لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کی ویڈیوز بنا کر اب بہارت ان کو اٹھا کر نقصان پہنچائے گا ناظرین اگرامی بہارت کو ڈر ہے کہ کہیں افغانستان کے طالبان بہارت کے اوپر نہ حملہ کر دیں اسی لیے جنرل بپن راوت نے کہا کہ اگر ایسا تھریٹ ہمیں محسوس ہوا تو ہم بھی ریٹیلیٹ بیک کریں گے یعنی افغانستان کے اوپر حملہ کریں گے اور پاکستان اور افغانستان دونوں ہی افغانستان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ بہارت نے ڈر کر چائنہ کو تھٹ کرنے کے لیے اپنے اگنی فائف مزائل کا ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے جی ہاں افغانستان کے اس معاملے کو لے کر بہارت چائنہ کو بارڈر کے اوپر انگیج کرنا چاہتا ہے بہارت یہ چاہتا ہے کہ وہ اگنی فائف کا مزائل ٹیسٹ کرے گا اور وہ بھی چائنہ کے بارڈر کے بالکل پاس ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ اگنی فائف جو ہے یہ نیوکلی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا جو رینج ہے وہ تقریباً پندرہ ہزار کلومیٹر کے آس پاس ہے اور بہارت نے ایسے وقت میں اعلان کیا ہے کہ چائنہ اور پاکستان افغانستان کے نیکسس کو دیکھ کر یہ تمام ترکان کر رہا ہے حلال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ جرنل بپن راوت نے راکٹ فورس کا بھی اعلان کیا ہے اور راکٹ فورس جو ہے وہ پاکستان اور چائنہ کے لیے ہی موسیقی